عرب میں پرمانو وناش کا ٹرگر ڈپ چکا ہے ایران اور اسرائیل نے تو تیاری کی ہے اس سے ایٹمی زلزلہ آنے کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے ایران نے اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے نہ صرف نو گھا تک مسائلیں شستگار سے نکال لی ہیں بلکہ ان کی نمائش بھی کر دیے اسی کے ساتھ ہماس کو لمبی دوری تک مار کرنے والی مسائلیں پہنچا دی گئی ہیں اب مانا جا رہا ہے کہ ہماس کے ذریعے ایران اسرائیل کے نیوکلئر سینٹر کو ٹارگٹ کرنے جا رہا ہے اسرائیل اور اسرائیل کے جنگ میں نیا اور خطک ڈاؤنٹ موڑا گیا ایران نے اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے نو گھا تک ہاتھیار اتار دیئے ایران نے حماس کو لمبی دوری تک مار کرنے والی مسائلوں کی کھیف پہنچا دی ہے ایران اور اس کے پروکسی کے ٹارگٹ پر اسرائیل کے ایٹمی سینٹر ہیں ریپورٹس کے مطابق ایران کے حملے میں تیری اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ وہ اس پار اسرائیل کے نیوکلئر سینٹر کو تباہ کرنے کی رڑنیت بنا رہا ہے ایران جن نو پرمحاصر سے اسرائیلی ایٹمی سینٹر کو تہہانے والا ہے ان میں سے پہلی کا ڈام ہے سیچل مسائل یہ ڈھائی ہزار کلومیٹر تک مار کرتی ہے دوسری مسائل کھورنم شہر فور ہے اس کے رینج دو ہزار کلومیٹر ہے تیسری مسائل کا نام ایباد ہے اس کے بھی رینج دو ہزار کلومیٹر ہے چونتھے خاص مسائل شہاتھری کی بارت سیما دو ہزار کلومیٹر ہے اس کے بعد قدر ون ون زیرو کا نام آتا ہے قدر مسائل کی رینج اوڑیس سو پچاس کلومیٹر تک ہے چھوٹے نمبر پر پاویح مسائل ہے اس کے پارک شمطہ سولہ سو پچاس کلومیٹر ہے ایران کی ایک اور مسائل خائبر شیکن ہے اس کے پارک شمطہ چودہ سو پچاس کلومیٹر ہے ایران کی آنفی مسائل فتہ ٹو ہے فتہ ٹو ہائپر سونک روز مسائل ہے جس کے پارک شمطہ چودہ سو کلومیٹر ہے ایران کے ڈووی مسائل کاسم ہے کاسم کے رینج چودہ سو کلومیٹر ہے آئی آج جیسی سے جڑے سنتروں کے مطابق ایران کے حماس کو سولہ سو کلومیٹر تک مار کرنے والی پاوے ویزائلوں کے کھیر دی رہی ہے مانا جا رہا ہے کہ خانیا کی خطیا سے بھڑکا ایران حماس کے ذریعے اسرائیل میں بڑا اپریشن لانچ کرنے جا رہا ہے سمبھاوے کی حماس پاوے ویزائل سے اسرائیل کے ایٹمی ٹھکانے پر ویسپورٹ کر دے ایران اور اس کے پروکسی کے ٹارگیٹ پر اسرائیل کے ایٹمی ٹھکانے ہیں وہ ہیں جبونہ نیوکلیر ریزن سنٹر یہاں پلوٹونیوم کے پروڈکشن اور ہاتھیانوں سے سمبندھت انفرسٹریکچر ہے اسرائیل کا دوسرا ہاتھیار بھنڈار ایلیبن میں ہیں یہاں ٹیکٹیکل نیوکلیر ہاتھیار رکھے ہونے کی ریپورٹ ہے ایران اور اس کے پروکسی کے اس قدم کے بعد اسرائیل اور امریکہ ہائی الیٹ ہو گئے ہیں اسرائیل یہ فائنسینہ نے بھی ایران کے ایٹمی سنٹر کو تہز نہز کرنے کے لیے ابھیان شروع کر دیا ہے اگر اسرائیل کے ایٹمی ٹھکانوں پر حملہ ہوا تو آئی ٹی ایف ایران کے پرماند ٹھکانوں کو تباہ کر دے گی اسرائیل کے ٹارگٹ پر ایران کے اس فہان، نتانس، فوردو، عرق، پوشر، تیران، رمسان، بوناب، سگن، یز اور گاچن کے نیوکلیر سائٹ اور ایٹمی ریزرٹ سنٹر ہیں امریکہ کے ساتھ مل کر ایزرائیل، ایران کے سب ہی پرماند ٹھکانوں کو تہز نہز کرنے کی تیاری کر رہا ہے ظاہر ہے، عرب میں کسی بھی وقت پرماند آگ بھڑک سکتی ہے کیونکہ ایران اور ایزرائیل دوروں ایک دوسرے کے ایٹمی ٹھکانوں کو نیستر نابون کرنے کا پلان بنا چکے ہیں اور پیروڈ بھڑک سکتی ہے